سلام پاکستان آپ دیکھ رہی ہیں 24 نیوز اور میں خوزر لکھو ماولی سروس بھی موطل کر دی گئی ہے تین بجے تک یہ موطل رہیں گی سروسز یہاں اعلان پاکستان میں سوشل میڈیا کچھ گھنٹوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے تو پہلے تین بجے تک کے لیے ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ تین بجے تک اعلان کیا گیا کہ تین بجے تک سروسز جس میں ویس بوک ٹویٹر انسٹاگرام شامل ہیں بند رہیں گی جی ہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ سوشل میڈیا سائٹ سپہر بند رہے گی پاکستان میں سوشل میڈیا کچھ گھنٹوں کے لیے بند رہے گی پیس بوک ٹویٹر انسٹاگرام واتس ایپ ٹک ٹاک سروسز کو موطل کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ گھنٹوں کے لیے تمام کی تمام سوشل سائٹس کو بند کیا گیا ہے سغیر چودری سے بات کرتے ہیں سغیر چودری بتائے گا یہ اہم فیصلہ آخر کیوں کر کیا گیا دیکھیں جی یہ انتہائی اہم فیصلہ ہے اور یہ جو اس موجودہ حکومت ہے اس دور میں یہ پہلی مرتبہ اس طرح کا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے کہ سوشل میڈیا کی کوئی جنرل ایپس تھیں جو کہ ہر عام و خاص جس کو کروڑوں لوگ جو ہے پاکستانی یوز کرتے تھے اس کو اب کچھ گھنٹوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور مکمل بند کر دیا گیا ہے یہ میرے پاس ایک نوٹیفکیشن ہے جو کہ وزارت داخلہ کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اور یہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ چیئرمین جو ہے وہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی پی ٹی اے کو اڈریس کر کے جاری کیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کمپلیٹ بلوکیج آف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یعنی اتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس کو مکمل بند کر دیا جائے اور اس میں اگر بات کی جائے کہ کون کون سے سوشل میڈیا ایپس ہیں اس میں ٹویٹر لکھا ہوا ہے فیس بک لکھا ہوا ہے ویٹس ایپ ہے اس کے علاوہ یوٹیوب ہے اور انسٹاگرام ہے یہ پانچ ایپ جو ہے میجر ان کو فوری طور پر بند کرنے کے حکامات دیئے گئے ہیں اور اس کا جو اطلاق ہے وہ گیارہ بجے سے شروع ہو چکا ہے جو کہ تین بجے تک رہے گا یعنی چار گھنٹے تک یہ سرفسز جو ہے وہ موتل رہیں گی اور ملک بھر میں جو ہے وہ یہ سرفسز موتل ہوں گی یہ جو حکم ہے یا یہ جو نوٹیفکیشن ہے یہ حکم تجاری ہو گیا آگے تین بجے تک موتل رہیں گی سرفسزز اہم ترین میڈیا ہے سوشل میڈیا آج کل کے دور میں یہ بتائے گا وجوہات بتائے گئیں کیوں یہ کیا گیا فیصلہ جی بالکل جو ہمارے ذرائع وجوہات بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال اور اس کے علاوہ جو ریالیاں اور جلسے جلوس ہیں متوقع طور پر آج جمعہ کے بعد اس کا ایک اعلان کیا گیا تھا کال ادم مذہبی تنظیم کی جانب سے اور دیگر مذہبی تنظیموں کی جانب سے تو اس کے پیش نظر کے امن و امان کو برقرار رکھا جائے اور جو حکومت کی ریٹ ہے اس کو چیلنج نہ ہونے دیا جائے یہ ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوشل میڈیا ایپس جو ہیں ان کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور جس پر باقیدہ طور پر عمل درام مشہور ہو بھی چکا ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ اس سے بہت زیادہ افراد تفریح پھیل سکتی ہے اگر لوگ باہر آئیں گے تو سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے جس سے جو ہے ایک دوسرے کو پیغام رسانی جائے گی اور یہ سسٹا جو ہے وہ ملک مرد میں بڑھ سکتا ہے جس سے جو ہے وہ سیکیورٹری کو خطرات لاکھ سکتے ہیں پاکستانی سلامتی کو خطرات لاکھ سکتے ہیں اور امن و امان کی صورتحال بگڑ سکتی ہے تو یہ ان ساری صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے مدنظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے سبھی آپ بتا رہے ہیں کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جن کو مدنظر رکھا گیا ہے یہ فیصلہ کے جس سکیورٹی کی بنا پر یہ کیا گیا ہے لیکن بہت سے علاقے ہیں جہاں پر ابھی بھی سرپیسز بحال ہیں کچھ علاقے ہیں جہاں پر سرپیسز بحال نہیں ہیں کہیں پر وائی فائی آ رہا ہے کہیں پر نہیں آ رہا تو یہ کیا یہ اوبرال نہیں ہے اور سیلیکٹڈ علاقے ہیں جی دیکھیں اس میں یہ جہاں پر ابھی جزلی طور پر آپ کو کچھ سب سے جو ہے وہ موتل نظر آ رہی ہیں اور کہیں پر جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے لیکن کچھ دیر بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی یہ جو سوشل میڈیا ایپس ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جائیں گی اور وہاں پر بھی سارفین کو دیقت کا سامنا کرنا پڑے گا چونکہ فوری طور پر جو ہے وہ احکامات جاری کیے گیا تھے تو یہ گریجولی آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس پہ عمل درامت جو ہے ہوگا کہیں جلدی ہو رہا ہے اور کہیں جو ہے اس میں تھوڑی سی دیر لگ رہی ہے لیکن جن علاقوں میں ابھی یہ سروسز بحال ہیں وہ سارفین جو ہے وہ اس سے استفادہ جلدی جلدی حاصل کر لیں چونکہ وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ سروسز موتل ہو جائیں گی اور وہ جو سروسز بھلاک ہو جائیں گی آپ نے بتایا کہ چند علاقوں میں ابھی بھی سروسز بحال ہیں لیکن آبیسلی یہ آہستہ آہستہ کر کے پورے ملک میں کی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو سیلیکٹڈ ہاٹ ایریاز ہیں یہ بتایا کہ کل بھی ایسی شکایت آئی تھی کہ کل بھی یہ سروسز کو موتل کیا گیا تھا کیا وہ بھی حکومتی احکامات کی بنا پر تھا جی دیکھیں کل جو تھا وہ جزوی طور پر تھا اور وہ جو تھا انانونس تھا یعنی وہ غیر اعلانیہ تھا اور اس کا باقیدہ نوٹفکیشن تو جاری نہیں کیا گیا تھا لیکن جو حکومت ضرور جاری کیے گئے تھے جس کی وجہ سے سروسز جو ہیں وہ بڑی ٹربل تھی اس میں اور سارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن وہ جزوی طور پر تھیں اور وہ پورے پاکستان کے لیے نہیں تھی مختلف شہروں میں جو ہے وہ مختلف شہروں میں اس کی جو سروسز تھیں وہ موتل تھیں لیکن اب جو نوٹفکیشن ہوا ہے یہ اس سے ڈیفرنٹ ہے یہ اعلانیہ ہے اور وزارت داخلہ نے باقیدہ طور پر چیئرمن پاکستان ٹیلی کمینکیشن ایتھارٹی پی ٹی اے کو جو ہے وہ یہ لیٹر لکھا اور نوٹفکیشن کے ذریعے کہا کہ جو پانچ اپلیکیشن ہیں ان کو فوری طور پر بند کر دیا جائے چونکہ اس میں جو ذرائع کہتے ہیں کہ امن و امان کی صورتح بگڑ سکتی ہے اور جو ریاست کی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے اور اس کو جو ہے وہ لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے یہ اخدامات اٹھائے گئے ہیں اور اب گیرہ بجے سے عمل درامت شروع چکا ہے تین بجے تک اس پر جو ہے وہ عمل درامت جاری رہے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ سروسز بہار ہونا شروع ہو جائیں گی آہستہ آہستہ سروسز بہار ہونا شروع ہو جائیں گی بہت شکریہ ساگیر چودری تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے اوہدار کو بتائیں کہ پشاور میں انٹرنیٹ چار دنوں سے بند ہے موبائل کا کاروبار بھی ٹھپ ہو چکا ہے سارفین پریشانی کا شکار ہیں اور انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے تربا کی آن لائن کلاسز متاثر ہو رہی ہیں تو یہ معاملہ ہے ایک بار پھر شہری اس وجہ سے پریشان دکھائی دیتے ہیں پشاور میں انٹرنیٹ چار دنوں سے بند ہے عظمت علیشہ سے جانتے ہیں عظمت بتائے گا کہ ملک میں تو بتایا گیا کہ آج ہی بند ہوگی سروس انٹرنیٹ کی لیکن پشاور میں تو چار دن سے بند ہے کیا معاملہ ہے جی بالکل جماعت کی جانب سے جب احتجاج کیا جا رہا تھا پشاور میں تو اسی دن سے ہی جو انٹرنیٹ سروس ہے اس میں مسئلہ جو تھا وہ ترپیش تھا اور مسئلہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے جو انٹرنیٹ سروسز ہیں وہ کافی متاثر رہی لیکن آج چوتے روز جو ہے وہ پشاور میں اور پشاور کی جو ملکی کا علاقہ ہیں وہاں پر جو انٹرنیٹ سروسز ہیں موبائل کے جو جو وائی فائی ہے وہ کام کر رہا ہے لیکن جو انٹرنیٹ سروسز ہیں جو موبائل کے لئے جانے سے بھی جا رہی ہیں اس میں کافی مسئلہ جو ہے وہ درپیش آ رہا ہے اور بہت سے جو سارفین ہیں بلکہ تقریباً زیادہ تر پشاور کے جو سارفین ہیں وہ اس کا گلہ کر رہے ہیں شکاید کر رہے ہیں کہ چار دن سے جو انٹرنیٹ سروسز وہ یہاں پر بہار نہیں ہے یہاں پر کام نہیں کر رہا اگر کام کر بھی رہا ہے حضرت کوئی وجوہات بتائی گئی ہے یا نہیں ابھی تک کوئی اعلان کیا گیا ہے اس طرح سے یا پھر سے یا پھر غیر اعلانی ہے یہ معاملہ تو کوئی اس طرح کے وجوہات نہیں بیان کی گئی ہے لیکن جس دن سے ایک مذہبی جماعت کی جانب سے اعتجاج کیا جا رہا تھا اس دن سے ہی یہ جو موبائل کیریرز ہیں یا موبائل جو سارفین ہیں انٹرنیٹ سروسز کا مسئلہ درپیش ہے اور اب تک جو کمپنیز ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ اعلان یا اس طرح کا کچھ دعاوہ نہیں کیا صحیح ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے بتایا عزمت کہ اس وقت پشاوہ میں صورتحال یہ ہے کہ چار دن سے انٹرنیٹ سروس معتل ہے اور وجوہات نہیں بتائی جا رہی ہیں لہور میں بھی یہی صورتحال ہے تین دن سے لہور میں بھی انٹرنیٹ سروس معتل ہے اور مختلف علاقے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ سروس معتل ہونے کی شکایات بھی آئی کوئی اعلان نہیں تھا آج تو اعلان کیا گیا لیکن پہلے اعلان کوئی ایسا تھا نہیں تین دنوں سے لاہور کے شہری جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ آخر کیا معاملہ ہے عرفان ملک سے ہم جانتے ہیں لاہور سے ہمیں جوائن کیا انہوں نے عرفان ملک بتائی گا لاہور سے بھی یہی معاملہ چل رہا ہے کہ جی انٹرنیٹ سروس معتل ہے تین دن ہو گئے ہیں کیا صورتحال ہے وجوہات بتائی گئیں کوئی جی بالکل آپ کو بتائیں کہ لاہور میں جو انٹرنیٹ سروس ہے وہ مختلف علاقوں کے اندر جو گزشتہ تین روز سے بند ہے اور اس کی وجوہات آپ کو بتائیں کہ وزیر قانون راجہ بشارت کی جانب سے لاہور کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پنجاب میں ایک اجلاس ہوا تھا اور اس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جن علاقوں میں تحریک لبیک جو کالدن تنظیم جس کو قرار دیا جا چکا ہے اس کے کارکن جہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں وہاں پہ ان کی جو سرکولیشن بڑھانے جو بڑھانے سے روکنے کے لیے انٹرنیٹ سروس جو ہے اس کو موتل کر دیا جائے کیونکہ ٹیلیویشن جو ہے پہلے اس کو میڈیا جو ہے وہ کوریج نہیں کر رہا تھا اور اس کے بعد انٹرنیٹ کے اوپر یا سوشل میڈیا ایپس کے اوپر اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ پروپاگنڈا اس کا وائرل کیا جا رہا تھا تو اسی میں صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے وزیر قانون کی جانب سے یہ حکمات دیئے گئے تھے کہ جہاں جہاں پہ احتجاج کا سسلہ جاری ہے ان ایریاز کو ان میں انٹرنیٹ سروس بند کی جائے اور لاہور کے جو ایریہ جہاں پہ مرکزی جو احتجاج جاری ہے وہ چوگی تیمانہ اور سمنہباد کا علاقہ ہے جہاں پہ احتجاج جاری ہے اور گزشتہ تین روز سے اس ایریہ کے جو دس کلومیٹر کا ریڈیس ہے اس میں انٹرنیٹ سروس بند کی گئی جس میں گل بگ کا علاقہ بھی متاثر ہوا جس میں گارنٹون کا علاقہ بھی متاثر ہوا سمنہباد چوبورجی ابان ٹاؤن اور اس سمیت دیگر جو علاقے ہیں وہاں پہ گزشتہ تین روز سے انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ نہیں آ رہی اور جو موبائل سروس ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں کہ موبائل سروس کے بھی اندر بھی کافی پرابلم جو ہے وہ لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہی ہیں اور شہریوں کا کہنا ہے کہ احتجاج کا حل کوئی نکالنا چاہیے اس کا روڈ بلوک کرنے کا لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے کہ گزشتہ تین روز سے انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بند کی گئی ہے جس سے شہریوں کو شدید ذہنی عذیت کا شکار ہونا پڑ رہا ہے بہت شکریہ رفاہ ملیک آپ نے بتایا کہ لاہور میں تین دن سے یہی صورتحال ہے اور غیرانیاں صورتحال کے انٹرنیٹ سروس بند تھی تین دن سے آج البتہ اعلان کیا گیا اور دوپہ تین بجے تک سروسز بند رہیں گی بہت شکریہ آپ کا ادھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ادھورے اختیارات کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کو سیاسی جماعتوں کی ریجسٹریشن کا اختیار حاصل ہے اور سیاسی جماعت کو ڈیلیس کرنے کا الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر دو ہزار دو کے تحت الیکشن کمیشن کو سیاسی جماعتوں کے خلاف کاروائی میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے تو یہ ہے معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ادھورے اختیارات ہیں ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کو سیاسی جماعتوں کی ریجسٹریشن کا اختیار حاصل ہے سیاسی جماعت کو ڈیلیس کرنے کا الیکشن کمیشن کے پاس البتہ کوئی اختیار نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر دو ہزار دو کے تحت الیکشن کمیشن کو سیاسی جماعتوں کے خلاف کاروائی میں مشکلات کا سامنا ہے یہ معاملہ ہے کیا اختیارات ہیں کیا جانیں گے زیشان بٹی سے جی زیشان بتائی گا یہ کیا معاملہ ہے الیکشن کمیشن میں ایک سو ستائیس سیاسی جماعتیں ریجسٹرڈ ہیں اگر ان سیاسی جماعتوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے اختیارات کی بات کی جائے تو الیکشن کمیشن ان سیاسی جماعتوں کے حلاف ورزی کی صورت میں ان کے حلاف کروائی کرنے کے حوالے سے مکمل طور پر اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں الیکشن کمیشن کے پاس جو صرف اختیارات ہیں وہ صرف اور صرف سیاسی جماعت کے انتحابی نشان کو روکنے کی حد تک محدود ہیں اگر کوئی سیاسی جماعت کسی بھی حلاف ورزی میں مرتقب پائی جاتی ہے یا کوئی بھی قرون کی حلاف ورزی کرتی ہے تو الیکشن کمیشن اس سیاسی جماعت کے حلاف ڈائیک کروائی نہیں کر سکتا وفاقی حکومت کو اس حوالے سے آگاہ کرے گا جبکہ وفاقی حکومت جو ہے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائے کرتی ہے ریفرنس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس جماعت کو ڈی لسٹ کیا جائے یا نہیں تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو ماننے کا تابع ہے چونکہ پولٹیکل پارٹیز آرڈر دوزر دو کے تحت کوئی بھی سیاسی جماعت اگر مرتقب پائی جاتی ہے حلاف ورزی کی تو الیکشن کمیشن اس کے حلاف کارروائی نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن کے پاس صرف اور صرف اگر اختیارات موجود ہیں تو وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو ریجسٹر کرنے اور اس کے انتہابی نشان کو روکنے کا کہیں شہر قائد کراچی کی ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیل سائنسز نے کرونا ویکسین کی تیاری شروع کر دی حکوم کا کہنا ہے کہ ویکسین شہ ماہ میں بنا سکتے ہیں وائز چانسلر ڈاؤ یونیورسٹی پروپیسر سعید کو ریشی ننمائندہ 24 نیوز کفایت علی شاہ سے خصوصی گفتبو کی آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں اگر ہم چائنیز ویکسین بنانا چاہیں جو کہ سائنو فارم ہے تو وہ ہم چیسے سات مہینوں میں بنا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی سیفٹی پروسیجرز ہیں بہت ساری چیزیں اس میں ٹائم لگتا ہے اس طرح سے ایم آر این اے کی ویکسین میں ہمیں ڈیرھ سال کا مسکم لگے گا سمپل جو لائیو اٹینیویٹڈ ویکسین ہے اس کے بعد ہم نے بنایا ہوا ہے پلین لیکن ہمارا ٹارگٹ ہے کہ جو جو بیتر ٹائپ کی ویکسین ہے جو کہ اس وقت ایم آر این اے ویکسین سمجھی جاتی ہے اس کے اوپر زیادہ کام کریں اب آپ کو بتائیں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی کمبائنڈ ملٹری اسبتال اور ڈسٹرک ہیڈ کوارٹرز اسبتال راول پھنڈیامت کل ادم تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کے تشدد سے زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں اور رینجرز کے جوانوں کی عیادت کی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی رینجرز کے جوانوں اور پولیس اہلکاروں کو شاباش بھی دی گئی اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں سغیر چودری سے سغیر چودری بتائے گا کہ وزیر داخلہ شیخ رشید نے عیادت کی ہے جوانوں کی جی بلکل وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی جانتے سی ایم ایچ اور ڈسٹرک ہیڈ پٹر آسطال راول پھنڈی کا دورہ کیا گیا اور اس دورے میں جو کال ادم تحریک کے لبیک پاکستان کے جو کارکنوں کے سے زخمی ہونے والے پولیس اہلکار سے اور رینجرز کے احسار سے ان کی انہوں نے عیادت کی ہے اس کے علاوہ شیخ رشید احمد نے رینجرز کے جوانوں اور پولیس کو انتہائی اہم ڈیوٹی شہر واش دی ہے اور کہا گیا کہا ہے کہ پیشا ورانہ اوپر انہیں زبادہ سرادر تحسیل سے پیش کرتا ہوں قانون نافذ کرنے والے ایڈاروں نے عامل و عمان کے حوالے سے بہت زبادہ سکام کیا یہ شیخ رشید کا کہنا تھا اس موقع پر اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عامل و عمان بہار رسنے پر پولیس اور رینجرز کے افسوں اور جوانوں نے بہت بہت ہمت اور بہادری دکھائی ہے قلب سنزین سے کارکنوں کی تشدد پسندانہ کارکنیوں پر تحمل سے مقابلہ کیا کسی جتے کو ریاست کو یقمار بنانے کی اجازت ہرگر نہیں دی جائے گی یہ شیخ رشید کی جانے سے کہا گیا ہے بہت شکریہ سگیر شادری تفصیلن آگاہ کرنے کے لیے اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان آج کراچی اور سکھر کا دورہ کریں گے اہم دورہ ہوگا یہ وزیراعظم سکھر میں کامیاب نوجوان پروگرام کی تقریب میں شرکت بھی کریں گے وزیراعظم سکھر میں پارٹی اور جی ٹی اے رہنموں سے بھی ملاقاتیں کریں گے عمران خان کراچی میں شاغت خانم کے فنڈ ریزنگ افتار ڈینر میں شرکت بھی کریں گے تو یہ اہم دورہ ہے سندھ کا آج وزیراعظم جا رہے ہیں سندھ کے دورے پر جہاں پر وہ کراچی اور سکھر کا دورہ کریں گے وزیراعظم سکھر کے دورے میں اہم اعلانات بھی کریں گے اور کامیاب نوجوان پروگرام کی تقریب میں شرکت بھی کریں گے وزیراعظم سکھر میں پارٹی اور جی ٹی اے رہنموں سے بھی ملاقاتیں کریں گے اور دورہ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل رحمان اور نواز شریف میں ٹیلی فونی کا راپتہ ہوا ہے نواز شریف نے مولانا فضل رحمان کی صحت وارے دریافت کیا دونوں رہنموں کا ملکی سیاسی صورتحال پر تبادہ خیال پی ڈی ایم کی آئندہ کی حکمت عملی پر بھی بات چیت ہوئی ذرائع کے مطابق نواز شریف نے بیبلز پارٹی اور این پی کا معاملہ مولانا پر چھوڑ دیا ہے تو یہاں اہم معاملہ ملاقات ہوئی فون پر پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل رحمان اور نواز شریف میں ٹیلی فونی کے رابطہ ہوا ہے نواز شریف نے مولانا فضل رحمان کی صحت وارے دریافت کیا دونوں رہنموں کا ملکی سیاسی صورتحال پر تبادہ خیال مشیر براہت صاحب الداخلہ شہزاد اکبر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہاں پہ ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ایکشن کے اوپر اور اس کو ایسے بنا کے پیش کیا جیسے کوئی شریف خاندان جن کا نام شریف ہے یہ شریف بھی دو ہوتے ہیں آپ خود جانتے ہیں اس چیز کو تو یہ نام ہے اس پہ آپ کنفیوز نہ ہوئے ہوئے گا کہ یہ کوئی اور چیز ہے تو شریف خاندان کی جو پلیشل رہائشگاہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی حکومت پنجاب کا روائی کرنے جا رہی ہے تو میں اس کے اوپر کچھ آپ سے کلائیڈی کر دیتا ہوں اور پھر جو رات کو ایک سنسنی پھیلائی گئی اس کی بھی آپ کے سامنے مام چیزیں کھول کر دیتے ہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک آپ لوگ جانتے ہیں میں یہاں بارہا آپ لوگوں سے چیف منسٹر صاحب پچھلے دو تین ماہ سے جو پنجاب حکومت پروینشل سرکاری زمین کی ریٹریول کی ایک موہم پوری پنجاب میں چل رہی ہے جس کا بقاعدہ اب تو ہم اخباروں میں اشتیار بھی دیتے ہیں بینرز بھی لگے ہوئے ہیں انٹی کرپشن کی رپورٹ ایکشن ایپ ہے اس کے اوپر بھی لوگ نشاندہی کرتے ہیں پرائی منسٹر صاحب نے اپنے پورٹل کے اوپر ایک سپیشل اس کے اندر کر دیا ہے جہاں پہ شہری قبضے کے اوپر غیر قانونی قبضہ دو طرح کا ہوتا ہے کہ کسی کی ذاتی جہداد پہ ہے اور ایک سرکاری زمینوں کے اوپر ہے اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں انٹرنلی گورنمنٹ کے اندر ایک پورا پروسس چل رہا ہے کیونکہ یہاں سے تیس سال سے پنجاب میں آپ کو پتا ایک نظام قائم تھا وہ نظام سکا ختم ہوا ہے تو اس کے بعد جا کے یہ چیزیں اب کھلنی شروع ہوئی ہیں تو اس سلسلے میں لاہور کے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی یہ جب چیزیں پرتال ہوئی تو پتا یہ چلا کہ نائنٹین سکسٹیز میں سکسٹی سکس سکسٹی سیون میں لاہور کے جو ریکارڈ آف رائٹس ہے اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موزہ مانک جہاں پہ یہ جاتی عمرہ ہے جاتی عمرہ تو آپ کو پتا ہے شاہی خاندان نے خود ہی اپنے انڈیا والے گھر گھاؤں کا نام یہاں پہ اس کو تفویز کیا اصل نام تو اس جگہ کا مانک ہے تو موزہ مانک میں حکومت پنجاب کی جو آٹھ سو انتالیس کنال زمین جو تھی وہ موزہ مانک میں تھی یہ میں آپ کو سکسٹی سکس سکسٹی سیون کے جو ریکارڈ آف رائٹس ہے اس کے مطابق بتا رہا ہے اور آج پوزیشن یہ ہے کہ وہاں پہ ایک مرلا بھی نہیں ہے تو وہ جب ریونی ریپارٹمنٹ نے اس کی دیکھ رہا کہ وہ کدھر گئی ساری زمین تو بہت ساری زمین جو ہے وہاں پہ موجود جو جن کا خانہ کاشت میں اور غیر دخیلدار کے طور پہ اندراج تھا ان میں سے کچھ لوگوں کے نام زمین ٹرانسور ہوئی ہوئی ہے ایٹی نائن میں اور نائٹی ٹو اور نائٹی فور میں اس میں سے ایک نام تھا وحیدہ بیگم ایک صاحب تھے محمد علی اور اسی طرح سے ایک اور صاحب تھے ان کے نام یہ زمین ٹرانسور ہوئی ہوئی ہے اچھا یہ جو زمین ٹرانسور ہوئی تو اس ٹرانسور کے اوپر جو انتقال ہے جو انتقال کے اوپر آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے لکھی ہوئی کہ باہکم ڈیپٹی سیکٹری بورڈ آف ریونیو آرڈر نمبر ایٹ زیرو تھری زیرو ابلیگ ایٹی نائن ابلیگ ٹو سکسٹی فائف کہ باہکم ڈیپٹی سیکٹری بورڈ آف ریونیو یہ زمین اتنی زمین وحیدہ ٹرانسور ہوتی ہے اتنی باہکم محمد علی کے نام ٹرانسور ہوتی ہے اتنی زمین کسی اور کے نام ٹرانسور ہوتی ہے اب بورڈ آف ریونیو نے اس پہلی تو چیز یہ ہے کہ ذہن میں یہ چیز کر لیں کلیئر کے جی سرکاری زمین کسی کے نام ٹرانسور نہیں ہو سکتی کوئی وہاں کی جو تحصیل ہے اس کے اندر نہیں ہے اس کا بیک اینڈ پہ ایک حوالہ ہے ایک بورڈ آف ریونیو کے چٹھی کا اس چٹھی کی جب تصدیق کی جاتی ہے تو بورڈ آف ریونیو ان رائٹنگ دے دیتا ہے کہ ہماری کافی کاوش کے باوجود نہ ہی یہ چٹھی اگزیسٹ کرتی ہے نہ یہ حوالہ نمبر اگزیسٹ کرتا ہے نہ ہی کوئی اس کے پیچھے آرڈر ہے اور نہ ہی کوئی منطق ہے اور قانون یہ ہے کہ غیر دخیلدار کو کسی بھی طریقے سے سرکاری زمین اٹھا کے نہیں دی جا سکتی کس چیز کے عوض دی جا سکتی ہے تو وہ اس چیز کی بیس کے اوپر بورڈ آف ریونیو لکھتا ہے ڈسٹرک ایڈنسٹریشن کو جو ڈسٹرک ریونیو آفیسر ہے کہ اس کے اندر ریکارڈ کو درست کیا جائے اور جو پروینشل گورنمنٹ کی لینڈ ہے اس کو بحال کر دیا جائے اس کے اوپر جو متعلقہ افسر ہے وہ بی آر والا وہ ایڈی سی آر کو لکھتا ہے یا ڈپٹی کمیشنر کو لکھتا ہے وہ پھر ریلیونٹ تحصیل میں جاتا ہے تحصیل دار اور پٹواری کے پاس اور اب یہ نظام سارا کمپیوٹرائز ہو چکا ہے تو وہ جو غلط انتقال درست تھے جو کہ ٹرانسفر ہوئی ہوئی تھی وحیدہ باپ بیگا محمد علی اور دیگر لوگوں کے نام وہ انتقال سارے ریورڈ کر دی جاتے ہیں پنجاب حکومت کے نام پر کہ یہ پنجاب حکومت کی زمین ہے اب اس کے بعد نہ ہی کوئی ایکشن ہوتا ہے کیونکہ یہ تو جب انتقال کینسل ہوتا ہے وہ درج ہوتا ہے اس کے بعد اب آگے سے ریونی ڈپارٹمنٹ نے اس کا کوئی ریفرنس بھی بیجنا تھا کیونکہ جو سرکاری عمال تھے اس وقت جو تحصیل دار تھا پٹواری تھا گرداور تھا ان سے بھی سوال کیا جانا ہے کہ یہ کیسے ہوگا لیکن آپ نے سرکاری زمین جو ہے اس کو سب سے پہلے سیف کرنا ہے اس کو ریورڈ کرنا ہے موقع کے اوپر بہت سارے وہاں پہ اور لوگ قابضین ہوں گے کیونکہ آگے سے وحیدہ بیگم ان کے جو ورسات تھے اور باقی محمد علی وہ بہت سارے لوگوں کو زمین بیچ چکے ہیں جس میں سے بڑا چنک شریف فیملی کو بکا ہوا ہے اب اس کے بعد کل ایک بڑی پریس کانفرنس کی گئی کہ جی جیسے کوئی شریف خاندان کے جو گھر ہے اس کے اوپر کوئی قبضہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے پھر کل رات کو میں تو سو رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جی کوئی بڑی سنسنی پھلائی گئی کہ جی کنٹینرز آگئے ہیں اس کے اوپر میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ جب بندہ چور ہوتا ہے تو پریس کی نیلی بطی والی گاڑی اس ملے سے بھی گزرت اس کو لگتا ہے مجھے گرفتار کرنے آئیے بھائی اس وقت وہ کنٹینر رات کو آپ خود جانتے ہیں آج کل یہ جو اوپریشن بھی چال رہا ہے اس وقت ایک جماعت جو ہے جگہ جگہ روڈز بلوک کرتی ہے دھرمے کرتی ہے اس کی وجہ سے ٹرافک پلان ریورٹ ہوا ہوا تھا مشیور براہ اتصاب شہزادت پر میڈیا سے گفتگو کرے تھے انہوں نے کہا کہ کل رات کو بہت سنسنی پھیلائے گی بہت سے قابضین ہوتے ہیں جو زمین بیچ دیتے ہیں کراچی کے موسم کی بات کریں تو موسم گرم اور مرتوب ہے لیکن بارش کا کوئی امکان نہیں اور اس وقت موجودہ درجہ حرارت تین دیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے موسم کی مزید صورتحال جانتے ہیں نمائنہ ٹوئنٹی فور نیوز سمین نواز سے سمین نواز بتائے گا شہر قائد کا موسم کیسا ہے دیکھیں موسم کا حال بتانے والے یہی کہتے ہیں کہ کراچی میں گرمی تو موجود ہے لیکن ابھی گرمی کی وہ شدت نہیں جو گزشتہ کچھ روز میں دیکھی گئی البتہ محکم موسمیات کے جانب سے یہ ضرور کہا گیا ہے کہ تقریباً آٹھ سے دس روز کے دوران کراچی میں شدید گرمی نہیں ہوگی اور معمول کی گرمی دیکھ جا سکے گی یعنی آج بھی درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ پینتیس ڈگری تک جا سکتا ہے اس وقت موجودہ درجہ حرارت تین تیس ڈگری سینٹی گریٹ ہے آج کم سے کم درجہ حرارت 26.5 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ جنوب مغربی سم سے چلنے والی ہوائیں ہیں وہ اس وقت پانچ سے سات نوٹیکل مائل کی گھنٹہ کی ربطار سے چل رہی ہیں ہوا میں نمی کا تناسب اس وقت چالیس پیسد ہے اور اوور آل اگر دیکھا جائے تو مطلع جزبی طور پر اب آلود ہے کہیں کہیں اکہ دکھا بادل موجود ہے بہت شکریہ سمین نواز موسم کے صورتحال سے آگاہ کرنے کے لئے اور اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہے اب دیکھتے رہے یہ 24 نیوز